اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزار الدین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں کانگریس نے سپریم کورٹ کے وکیل شہناز تبسم کو ہیدراباد لوگ سباہ حلقے سے موجودہ رکنے اسمبلی اسدودین اوویسیو اور بی جے پی امیدوار لطا کے خلاف میدان میں اتانے کا فیصلہ کیا تبسم سپریم کورٹ آف انڈیا میں پریکٹس کرنے والی وکیل ہے وہ آل انڈیا آزاد کانگریس پارٹی کے بانی اور خوامی صدر بھی ہے آنے والے لوگ سباہ انتخابات کے امیدواروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے پارٹی کے مرکزی الیکشن کمیٹی کی میٹنگ کے فوراں بعد آیا ہے تلنگانہ کے سابق گورنٹ ڈاکٹر تمیل سائی ساندھر یا راجر نے بی جے پی میں شمولی تختیار کر لی آج چننائی میں منقضہ ایک سادہ تخریب میں مرکزی وزیر السیاہ جی کشن ریڈی نے انہیں زافرانی مات کا کھنڈوہ پہنا کر بی جے پی بھی شامل کیا تیمیل سائی نے تلنگانہ کے گورنر اور پانڈوچریک کے لفٹنن گورنر کے عہدے سے استفادے دیا اس موقع پر ان کے حامیوں اور کارکونوں نے تیمیل سائی اور پارٹی کے حق میں نارے بازی کی تیمیل سائی ساندھر یا راجر نے تقریباً چار سکت کورنر تلنگانہ کے طور پر اپنے فرائض انجام دیے وضائے کہ ان کو زافرانی جماعت شننائی سنٹرل یا پھر کسی اور لوگ سوا نشید سے ٹکٹ دے گی دوہزر انیس سوا انتخابات میں ان کو شکست اٹھانی پڑی تھی جس کے بعد مرکزی حکومت نے ان کو تلنگانہ کے گورنر مخواہ تیمیل سائی ساندھر یا راجر کو بی جے پی کی رکنیت کا کارڈ بھی حوالے کیا گیا تیمیل لارڈو کے بیشداروں نے ان کو تہنیت بھی پیش کی اور پارٹی میں واپسی پر ان کا استقبال کیا شاہ نے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والی بی جے پی کی ملعون لیڈر نوپور شرمہ لوگ سوا انتخابات میں مخابلہ کرنے والی ہے اسام کے چیف نیسٹر ہیمند بسوا شرمہ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ نوپور شرمہ رائے بریلی سے الیکشن لڑیں گی 2015 میں نوپور شرمہ نے ایک ٹی وی شو کے دوران شاہ نے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی تھی ملعون نوپور شرمہ کے خلاف مسلمانوں میں پائی جانے والی شدید برہمی کو دیکھتے ہوئے بی جے پی نے اسے پارٹی سے موطل کر دیا تھا اب تاظر پر اطلاع ہے کہ نوپور شرمہ رائے بریلی سے انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں اور بی جے پی اسے اپنا امیدوار بھی تلنگانہ کے نئے گورنر سی پی رادہ کرشنن ہوں گے دکٹر تیمل سائی ساندھر راجن کے استفاہ کے بعد جھارکنڈ کے گورنر سی پی رادہ کرشنن کو ریاست کی زائد ذمہ داری سوپی گئی ہے تی پانڈوچری کے لفٹیننٹ گورنر کی بھی زائد ذمہ داری ان کے حوالے کی گئی چارشمے کی صبح گیارہ بچ کر پندرہ منٹ پر حلب برداری تخریب منعقد ہوگی تیمل سائی ساندھر راجن کے مستفی ہونے کے بعد مرکز نے جھارکنڈ کے گورنر کو یہ ذمہ داری سوپی ہے تلنگانہ کے سابق گورنر تیمل ساندھر راجن کی جانب سے انتخابات میں حصہ لینے کی اطلاعات ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ انہیں گورنر کی ذمہ داری سے سبکت دویا تلنگانہ کے نلگنڈا زلے میں ایک نخلی خاتون سب انسپیکٹر کو پولیس نے گرفتار کر لیا جو اپنے آپ کو ریلوے پروٹیکشن فورس کی سب انسپیکٹر ظاہر کرتے ہوئے سرکاری دفاتیر میں جاتی تھی اور اس نے اسے شادی بھی کرنے کی کوشش کی بتایا جا رہا ہے کہ تلنگانہ کے نلگنڈا زلے کے نارکٹ پلی کے ایک نوجوان خاتون مانوکہ نے ہائدراباد کے نظام کالج میں اپنی ڈگری ملکی اور دوہزار اٹھارہ میں آر پی ایف ایس ایسائی امتحان میں شرکت کی اور تقریبا تمام خابلیت کو پاس کیا لیکن بینہ کی وجہ سے میڈیکل چیک اپ میں اسے مسترد کر دیا گیا اور اسے ملازمت نہیں ملی لیکن اس نے اپنے والدین اور رشتہ داروں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ایسائی بننے والی ہے جب مالوکہ کی ملازمت کے لیے منتخب نہیں ہوئی تو اس نے سوچا وہ نخلی سب انسپیکٹر بن کر اپنے والدین کو ملازمت حاصل ہونے کا یقین دنایا تاکہ وہ خاندان میں نہ ہو سکے اس کے لیے ملوکہ نے ایسائی کی وردی سلائی اور جاتی کارڈ بنوایا معاملے کے بارے میں جاننے کے بعد آر پی ایف پولیس نے ملوکہ کو گرفتار کر لیا اور اسے ریمانڈ پر بھیج دیا تلنگانہ کے رنگرے ڈیزلے میں فرخہ وارانہ ہم آہنگی کے ایک بہترین مثال سامنے آئے ہیں جہاں ایک گاؤں کی مندر کے پجاری نے غریب مسلم کسان کو بیل برخی شوق لگنے سے فوت ہونے پر اس خاندان کو مندر میں رکھے بیل کا اتیا کیا یہ واقعہ چلکور بالا جی مندر کا ہے جہاں مندر کے پجاری نے مسلم کسان خاندان کو بیل اتیا میں دیا چلکور بالا جی مندر کے پجاری سی ایس رنگراجن نے چلکور گاؤں کے محمد غوظ کو بیل دیا جب وہ کاشتکاری کے دوران برخی شوق لگنے سے اپنا بیل کھو دیا تھا پجاری کے اس اغتام سے ہر گوشوں سے ستائش کی جا رہی ہے فیل حال کے لئے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں